بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریصے ہوں گے وہ زندگی کے بہانوں کو برپورتری کیسے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بوک لائیں سٹیڈی کے لیے وہ ہے مسلم فیملی لاغ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے طلاق ڈائیورس سیکشن سیون تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپ ٹا جسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نورے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو طلاق کی چپٹر کے اندر مسلم پیملی آرڈیننس نائٹین سیکسٹی ون کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے شریک حیات کو اپنے بیوی کو طلاق دینا چاہے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ طلاق دینے کے بعد یعنی کہ طلاق کی کسی بھی نوہیت یا کسی بھی قسم کی طلاق دینے کے بعد جتنا جلتی ممبن ہو سکے گا as soon as possible وہ شخص اس کا ایک ریٹن نوٹس یا ریٹن ڈائیورس ڈیڈ یا ریٹن نوٹس اس کا وہ دے گا یونین کونسل کے چیرمین کو اور اس کی ایک نکل وہ اپنی بیوی کو بھی دے گا یعنی کہ جب اس نے اپنے بیوی کو ڈائیورس کر دیا تو اس کا ایک تہریری نوٹس اپنے بیوی کو بھی دے گا اور یونین کونسل کے چیرمین کو بھی دے گا دوسری بات جو بندہ اپنے بیوی کو طلاق دے گا ڈائیورس دے گا اور اس کے بعد وہ یونین کونسل میں اس کا نوٹس نہیں دے گا یا اپنی بیوی کو اس نوٹس کے کاپی نہیں دے گا تو ایسے شخص کو اگر اطلاع مل جاتی ہے کسی بندے کے خلاف اس طرح کے بات پتا چل جاتی ہے تو ایسے شخص کو ایک سال کے لیے سیمپل ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے یا پھر اس کو پانچ ہزار اپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ دونوں سزائیں اس کو ایوارڈ کی جا سکتی ہیں تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر طلاق کے وقت عورت حاملہ ہے یا عورت کے حاملہ ہونے کی صورت کے اندر اگر وہ پریگنٹ ہے اور پریگنٹسی کی صورت کے اندر یا طلاق کو کسی ایکسپریس دے کے جریعے اگر ریووک کر دیا گیا ہو یا اس کو طلاق کے نوٹس کو ریووک کر دیا گیا ہو تو اس وقت تک یہ طلاق موثر ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کا نوٹس نہ دے دیا جائے اس کا جب آپ نوٹس دیں گے تو یہ اس نوٹس کی جو میاد ہے وہ ہے نانٹی ڈیس جب آپ نے جو ہی آپ نے طلاق دی آپ نے یونین کانسل کے ناظم کو نوٹس دینا ہے اور اس کے کافی ایک بیوی کو بھی دینی ہے اگر آپ نے اس بیوی پریگنٹ ہے یا آپ نے اس ڈائیورس کو ایکسپریسلی ریووک نہیں کر دیا یا اس کو منسوخ نہیں کیا تو پھر جس دن یا جس ڈیٹ کو آپ کا یہ نوٹس چیئرمن یونین کانسل کو ملے گا اس ڈیٹ سے آگے پھر آنورڈ نائنٹی ڈیس کی میاد ہے اور جب نائنٹی ڈیس گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو یہ طلاق آپ نے دی ہوگی یہ ایفیکٹیو ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے میہ بیوی کے درمیان جو ریلیشن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور نائنٹی ڈیس کی جو میاد ہے یہ اس دن سے شروع ہوگی جس دن آپ نے نوٹس دیا چیئرمن یونین کانسل کو اور اس کے بعد پھر نائنٹی ڈیس جب ختم ہوں گے تو طلاق ایفیکٹیو ہو جائے گی اگر درمیان میں کوئی دیگر کام یا مسائلت اگر نہیں ہوتی تو چوتھی بات یہ ہے کہ جب چیئرمن یونین کانسل کو اس طرح کا نوٹس وصول ہوگا کہ کسی بندے نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا اور اس کا نوٹس چیئرمن یونین کانسل کو وصول ہو گیا تو پھر جس ڈیٹ کو اس کو وصول ہوگا اس ڈیٹ کے بعد تھرٹی دیس یعنی کہ تیس دن کے اندر اندر نوٹس موصول ہونے کے بعد تیس دن کے اندر یعنی نوٹس وصول ہوا اس کے بعد تیس دن اس کے اندر آئٹ کریں اور ان تیس دنوں کے اندر اندر یہ چیئرمن یونین کانسل جو ہے یہ دونوں فریقین کو نوٹس دے گا کہ وہ اپنے اپنے ریپریزنٹیو ایٹ لیسٹ ٹو پرسن ایج پارٹی وہ دیں تاکہ اربیٹریشن کانسل جو ہے اس کو کانسٹیوٹ کیا جا سکے اور جب اربیٹریشن کانسل کانسٹیوٹ ہو جائے گی اس کے اندر ان دونوں کو بھی بلائے جائے گا ہسپنٹ اینڈ وائپ جس ہسپنٹ نے اپنے وائپ کو ڈائیورس کی ہوگی اور اس کا نوٹس دیا ہوگا تو پھر یہ چیئرمن یونین کانسل جو ہے ان دونوں کے درمیان پیچ اپ کی کوشش کرے گا ریکنسلیشن کی کوشش کرے گا ان کے درمیان کمپرومائز کی کوشش کرے گا ان دونوں کو راضی کروائے گا اور اس کے لئے جو بھی اس کو اقنام اٹھانا پڑیں گے جو نیسیسری ہوں گے جو ضروری ہوں گے وہ اٹھائے گا اور کوشش یہ کرے گا کہ کپلز کے درمیان ریجونین ہو جائے اگر وہ ریجونین نہیں ہوتی تو وہ لگ مسئلہ ہے اگر ریجونین ہو جاتی ہے تو ویلنگ اگر نہیں ہوتی تو پھر نائنٹی ڈیز گزر جائیں گے جب تو طلاق ایفیکٹیو ہو جائے گی پانچویں بات یہ ہے کہ جس وقت طلاق پرنوس کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت اگر عورت حاملہ ہو پرینٹ ہو اور جب اس کی پریننسی ہوگی اگر وہ پرینٹ ہے تو وہ طلاق اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا یا نوے دن کی میاد نہیں گزر جاتی اگر نوے دن کی میاد گزر نہیں جاتی اگر پریننسی پہلے بعد میں ختم ہوتی ہے یا جو میاد بعد میں ختم ہوتی ہے تو طلاق جو ہے یہ مؤثر ہوگی اب مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے وہ پرینٹ ہے اور دورانی پریننسی اس کو اس کے میاں نے ڈائیورس دے دی اور اس کا نوٹس جو ہے وہ مل گیا چیئرمن یونین کونسل کو اب طلاق جو ہے ادرواز ایفیکٹیو ہوتی ہے نائنٹی ڈے گزر رہے کے بعد یہ سیکشن سیون مسلم فیملی لا آڈیننس انیس سو ایک سٹھ کے تحت اور جب عورت پریننٹ ہے تو پھر جب پریننسی یا بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد اطلاق جو ہے وہ ایفیکٹیو ہو جائے گی وہ مؤثر ہو جائے گی اگر بچہ پہلے پیدا ہو جاتا ہے اور نائنٹی ڈے اس کی جو میاد ہے وہ بعد میں ختم ہوتی ہے تو پھر جب نائنٹی ڈے اس کی میاد ختم ہوگی اس وقت طلاق مؤثر ہوگی جو پیریڈ بعد میں ختم ہوگا جو میاد بعد میں ختم ہوگی اس پہ طلاق مؤثر ہوگی اگر نبی دن کا ٹائم گزر گیا لیکن وہ بچہ پیدا نہیں ہوا اس میں ابھی مہینہ رہتا ہے ڈیڑھ مہینہ رہتا ہے تو جب وہ ٹائم پورا ہوگا اس کے بعد بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد طلاق جو ہے وہ ایفیکٹیو ہو جائے گی وہ مؤثر ہو جائے گی چھتی بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی طلاق ایسی دی گئی ہے کہ جس کے اندر رجوع کرنے کی گنجائش باقی رکھی گئی ہے اور بندے نے ایک طلاق دے کے یا دو طلاق دے کے وہ نوٹلس دے دیا چیرمین یونین کونسل کو اور چیرمین یونین کونسل نے اربیٹریشن کونسل کانسٹیوٹ کر دی دونوں پارٹیوں کے دو دنوں مائندے آگئے اور ان درمیان ان لوگوں کے درمیان وہ کمپرمائز ہو گیا پیچ اپ ہو گیا تو وہ جو تری وہ نائنٹی ڈیز کا جو پیریڈ تھا یا تری تیسری جو طلاق تھی جو اس کا پیریڈ تھا اس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے اگر ان دونوں نے آپس میں رجوع کر لیا تو پھر ان کے جو آلنڈی طلاق تھی وہ غیر محصر ہو جائے گی وہ دوبارہ آپس میں نکا کر سکتی ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ سکتی ہیں دوبارہ سے آبادی کر سکتی ہیں بغیر کسی تیسرے بندے کی انٹرونشن کے بغیر کسی تیسرے بندے کی انٹرونشن کے وہ ری میری کر میریج کر سکتے ہیں وہ دوبارہ نکا بھی کر سکتے ہیں اور اگر وہ اس نے رجوع والی طلاق دے دی جس کے اندر رجوع کی گنجائش ہے اس نے ایک طلاق پرونامس کی پھر پیریڈ گزر گیا پھر دوسری کر دی اور اس کے بعد ان کے درمیان کمپرمائز بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر تیسری کا پیریڈ بھی جب گزر گیا تو پھر طلاق محصر ہو جائے گی پھر دیرے کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے ریجونین کی تو یہ انہوں نے یہ جو ایکٹ بنایا ہے یہ مسلم فیملی لا آرڈینیلس نائنٹی سکسٹی ون اور اس کی جو سیکشن سیون ہے اس کے اندر طلاق کے چپٹر کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ طلاق کب محصر ہوتی ہے تو یہ اس کا دینے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو بندہ بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایس سون ایس پاسیبل کہ وہ اس کا ایک نوٹس جو ہے وہ چیرمین یونین کانسل کو دے گا اور چیرمین یونین کانسل کو جب نوٹس ریسیو ہوگا اس نوٹس کی ڈیٹ ڈیٹ آف ریسیبل آف نوٹس جب وہ ریسیب کرے گا نوٹس کو اس کے بعد نائٹی ڈیز کا پیریڈ ہے اور اس کے بعد وہ تیس دن کے اندر اندر وہ آربیٹریشن کانسل تشکیل دے گا جس میں دو نمائندے لڑکی کے اور دو لڑکے کے ہوں گے اور اس میں میل بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں گے آیا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو مزید آگے چلنا چاہیے یا نہیں اگر وہ ان کے درمیان مسالحت ہو جاتی ہے تو اگر ان کے درمیان مسالحت نہیں ہوتی تو نائٹی ڈیز کے پیریڈ گزنے کے بعد ان کی جو طلاق ہوتی ہے وہ افیکٹک اور مؤثر تصور کی جاتی ہے اور دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور اس میں ایک اور چیز ہے وہ سیکشن ایٹ کے اندر بتائے گی ہے اگر نکانامے کے اندر اور سیکشن ایٹ کیا ہے سیکشن ایٹ یہ ہے کہ کہ جب کوئی عورت یہ یہ سیکھ کرتی ہے تو اس کے لیے وہی پراسس اختیار کرے گی کہ جو سیکشن سیون کے تحت یہ حسن بینڈ پراپ وہ جو پراسس ہے وہ اختیار کرتا ہے اسی طرح اس کو بھی نوٹس یونین کونسل کو دینا پڑے گا وہ یونین کونسل کا چیرمین وہ آربیٹریشن کونسل تشکیل دے گا اور اس کے اندر فیصلہ کرے گا آیا کہ ان کو کمپرمائز کروانے کی کوشش کرے گا اگر کمپرمائز ہو جاتا ہے تو ویلنگ نوٹ اگر ان کے درمیان کمپرمائز نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے ان کے درمیان اگر وہ کمپرمائز نہیں ہوتا تو پھر وہ خلا ہو سکتی ہے تو اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرے گا کہ جو سیون کے تحت اختیار کیا گیا ہے تو دوستو میں سمجھتا مراج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو آپ اس کو کائنڈی شیئر کریں اگر آپ کا کوئی پیسن ہے کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک آپ لوگ اسے میں اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ہنری شیئر اللہ